الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین کو نا اہل قرار دی دیا الیکشن کمیشن نے زابطہ خلاقی خلاف ورزی پر فیصلہ سنا دیا عمر امین ڈی آئی خان سے پی ٹی آئی کے تحصیل میئر کے امیدوار تھے عثمان خان سے تفصیل آ جانتے ہیں عثمان آگاہ کیجئے گا اس فیصلے کے بارے میں بہت شکریہ مدیہ آج الیکشن کمیشن نے ایک بڑا فیصلہ سنایا یہ فیصلہ تین روز قبل محفوظ کیا گیا تھا فیصلہ کے مطابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی اور تحصیل میئر بی آئی خان کے امیدوار عمر امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن نے نا اہل قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو بھی ڈی آئی خان داخلے کی اجازت دے دی ہے الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو غیر مشروط طور پر اجازت دی اور کہا کہ وہ کسی قسم کے سیاسی اجتماع میں شریک نہیں ہوں گے وہ صرف اور صرف فیملی کی تقریبات میں شریک ہوں گے اور اگر وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے دوبارہ الیکشن کمیشن کے خوانین کی خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں عمر امین گنڈاپور کو تحصیل امیدوار ہیں ان کو ناہل قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عمر امین گنڈاپور کی جانب سے مسلسل الیکشن خوانین کی خلاف ورزیاں کی جاری تھی اس سے قبل بھی ان کے بڑے بھائی اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن نے دو بار نوٹس بھیجا تھا ایک بار وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا تھا مگر اس کے باوجود وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور دی اے خان میں مختلف اجتماعات میں شرکت کرتے رہے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے جب علی امین گنڈاپور کو طلب کیا تو ان کے وقیل کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو کرونا ہے جس کے باعث وہ شریک نہیں ہو سکتے مگر اس کے باوجود علی امین گنڈاپور نے دی اے خان کے مختلف علاقوں میں جلسے کی ہیں جس کی ویڈیو جب الیکشن کمیشن کو محصول ہوئی تو الیکشن کمیشن نے دوبارہ علی امین گنڈاپور کو طلب کیا جب وہ عدالت میں پیٹ ہوئے تو انہوں نے عدالت میں یہ موقع فستیار کیا کہ ان کو کرونا ہے اور وہ کرونا کی حالت میں ہی عدالت میں پیش ہوئے ہیں جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور محفوظ فیصلہ جو ہے اور چیف الیکشن کمیشن در سکندر قلطان راجہ نے آپ سے کچھ دیر خبر سنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو غیر مشروب طور پر جو ہے وہ داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے اور ان کے چھوٹے بھائی جو تحصیل کے امید بار ہے الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کا کوئی بھی امید بار جو ہے وہ بلدیاتی نخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا اور یہ محفوظ فیصلہ جو ہے چیف الیکشن کمیشن نے سنایا ہے جبکہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں الیکشن کمیشن نے یہ ریمارک دیئے کہ ان کے خلاف بہت شکایات آ رہی ہیں اگر انہوں نے آئندہ کوئی قوانین کی خلاف بڑھیں گی تو ان کو بھی ناہل قرار دیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا عثمان خان آپ ہمیں تفسیریں نگا کرے تھے